بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودری بیعہ ویزو کے مطلق ایک اچھی خبر ہے انفورمیشن والی ویڈیو ہے خبر بھی اچھی ہے ویزو کے مطلق آپ کو پتا ہے جی کہ ویزر ویزا، ورک ویزا، امرا ویزا ویزر ویزے میں بہت بہت سی کٹیگری آتی ہیں ورک ویزا تو آپ کو پتا ہے ورک ویزا کے یہ کٹیگری آتی ہیں آپ کا کون سا مہنے کے حساب سے لے رہے ہیں سائخہ سامن منزلی سستہ مل جائے گا لیکن آپ پرسنل گھر کے طور پر کام کر سکتے ہیں کوئی اور مہنے والے نہیں لیں گے آپ باہر کام کر سکتے ہیں باہر سے مراد یہ ہے کفیل کے انڈر میں ازاد کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کفیل لازم ہے کفیل کا آپ کا پس ورکہ وغیرہ ہو اور کفیل آپ کی پیروئی کرنے والا ہو اور مہنے بھی آپ کا بڑا ہونا چاہیے برحال جی یہ تو چلو چلتے رہتے ہیں معاملات کچھ بھائی دوست احباب میرے خود سے اور باہر کام کرتے رہے سالوں سال اور کمپنی کے اوپر کیس کیا ہوا تک کیس والے پیپر تھے محکمہ تنظیف کے ان کے پاس جب کچھ شرطہ رکتا تھا تو وہ پیپر دکھا دیتا تھا شرطہ چھوڑ دیتا تھا برحال ان کا اگر اکامہ نمبر بھی وہ لکھ کر یعنی کہ وہ اکامہ سکین کرتے ہیں ہر دوریات کی گاڑی میں آپ کو پتا جاتا ہے وہ سکینر لگا ہوا ہے تو وہ اکامہ بھی ان کا ایسے سکین کرتے تھے تو وہ وہاں پر بھی ان کا سسٹم میں اکامہ تو ایکسپائر شو ہوتا تھا لیکن نیچے پورا کیس ان کا شو ہو جاتا تھا جو تنظیف میں ان کا کیس چل رہا تھا جو کمپنی کے اوپر کیا ہوا تھا وہ تو ایک الگ معاملہ ہوتا ہے برحال جی اگر عمرہ ویزا تو ایک ہی اظہاری سی بات ہے کوئی بھی آپ اپنی فیملی کو بلوا سکتے ہیں جو سعودی ریبیہ والے بھائی ہیں یا پاکستان سے جو دوستہ خباب مائیں بہنے جاتی ہیں عمرہ کے لیے پندرہ دن اٹھائیس دن یا اکیس دن کا عمرہ ہوتا ہے تین ماہ کا بھی عمرہ ہوتا ہے اس کے مطلق انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتا دوں میں عمرے کے مطلق بھائی عمرے کیا میں بولتا ہوں وزر کے مطلق ہی بہر رہے ہیں آپ میں آپ کو چلو بتاتا ہوں وزر میں آپ کو پتا ہے آپ جو سعودی ریبیہ بیٹھے ہوئے بھائی ہیں اپنی فیملیز بلوا سکتے ہیں آپ سعودی ریبیہ میں وزر کے طور پر جا سکتے ہیں کس طرح ایک سال کے وزر کے اوپر مثال کے طور پر تین ماہ کا بھی وزر ہے ایک سال کا بھی ہے لیکن ایک سال کا اگر آپ نے وزر کرنا ہے تو بھائی لازم ہے اس کے لیے کہ آپ کو وہاں سے کوئی ویزا بھیجے ٹھیک ہے جی پاکستان سے آپ ویزا ڈیکٹ وہ نہیں لگوا سکتے جیسا کہ عمرے والا آپ ڈیکٹ لگوا سکتے ہیں وزر ایک سال والا ایسے نہیں ہوتا ہے وہ لازم ہے وہاں سے آپ کو کھو بھیجے پھر ہی وہ سٹیمپ ہوتا ہے ایک سال پہ والے ویزے میں یہ بھی ہوتا ہے چلو میں یہ بھی آپ کو کلئر کر دوں بھائی میں کہ ایک سال کا وزر ویزا جو ہوتا ہے اس میں آپ باہر کام ازاد نہیں کر سکتے ہاں جس نے آپ کو ویزا دیا ہے اس کے انڈر میں آپ کام کر سکتے ہیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں بھی آپ کو بھائی ہر تین ماہ کے بعد ایکزٹ ری انٹری کرنی ہوتی ہے مثال کا طور پر آپ لازم لازم نہیں ہے آپ ان یہ ایسے بگر دشتر پاکستان سے ہیں لازم نہیں ہے کہ آپ ہر تین ماہ کے بعد پاکستان جائیں اور واپس آئیں نہیں ہر تین ماہ کے بعد آپ نے ایکزٹ ری انٹری کرنی ہے یعنی کہ آپ مثال دمام والی سائیڈ پر ہیں آپ بھائی وہاں سے کتر والی سائیڈ پر جا سکتے ہیں آپ تبوگ والی سائیڈ پر ہیں آپ لبنان جا سکتے ہیں آپ بھائی جدہ یا ریاض والی سائیڈ پر ہیں آپ وہاں سے فلائیڈ لے کر دوبائی جا سکتے ہیں بھائی پاسپورٹ کے اوپر آپ کے ایکزٹ اور انٹری کی مور کا ٹھپا ہونا لازم ہے ہر تین ماہ کے بعد ٹھیک ہے جی یعنی کہ تین ماہ جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے اس سے دو چار دن پہلے آپ نے ایکزٹ رینٹری کر لینی ہے آپ کا ایک سال والا ویزا ایکسپائر نہیں ہوتا ہے چلتا رہتا ہے اور تین ماہ کا جو ویزا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نوے دن کا ہوتا ہے نوے دن کے بعد آپ نے لازم ہے سفر کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ بھائی اللیگل ہو جائیں گے اور ان معاملات کی صورت میں میں مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں پھر بہت سے مسئلہ مسائل بنتی ہیں اور ان کا حل کیا ہوتا ہے وٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں مزید آپ نے اس کے مطلق کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی گوڈ نیوز اس کے مطلق یہ ہے جی کہ ورک ویزا کے مطلق تو الحمدللہ پاکستان میں ویزا سٹیمپ ہونا شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ متواتر طریقے سے ہو رہے ہیں لیکن سعودی قوارنک طرف سے ایک آج ایک کلیر کر دیا گیا ہے کہ تمام وہ بندے جو ویزا کے طور پر سعودی بھی مقیم ہیں چاہے وہ تین ماہ کا عمرہ کا ویزا لے کر آئے ہوئے ہیں وہ بھی ویزا میں شمار ہوتا ہے چاہے وہ کسی فیملی یعنی کسی نے اپنی فیملی بلوائی ہوئی ہے وہ بھی اسی میں آتے ہیں چاہے ایک سال کا کوئی ویزا لے کر آیا ہوئا ہے ٹھیک ہے جی ان ان بندوں نے جب اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے مثال کا طور پر ایک بندہ تین ماہ کا ویزا لے کر گیا ہے ویزا ویزا اس نے آگے مزید تین میں ایکسٹینڈ کروانا ہے مزید تیمہ بڑھانا ہے تو بھڑ بھی جاتا ہے یہ بھی ایکسٹینڈ کروانا ہے تو بھائی اس کے لیے لازم یہ ہے کہ جب آپ کا ویزا ختم ہونا ہی رگے اس سے سات دن پہلے پہلے ہوتا تھا آپ کو بیسی جانا پڑے گا سفرت خانہ میں وہاں سے اور اس کے بعد مکتب امر بھیجیں گے آپ کو یہاں آپ باہر کہیں جاتے ہیں مکتب سداد والے کے پاس وہ الگ سے پیسے لے لیتا ہے جو ان لوگوں نے اپنے سعودی آگے رکھے ہوتے ہیں پھر آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کروا کر آپ کو دیتے ہیں ابھی آپ نے بھائی سمپل اپنے ابشر سے جو ویزر کے طور پر ہیں جب اپنا ابشر بناتے ہیں ان کے ابشر میں ایک آپشن شوہ جاتا ہے ری انٹری ویزا ٹھیک ہے جی یعنی کہ ویزر کی میاد بڑھانے کے لیے تو آپ اس کے اوپر سمپل کلک کریں گے ابشر کے طور پر آپ خود بھی اپنا ویزا بڑھا سکتے ہیں نیکس تھری منت کے لیے اس کی اگر فیس کی بات کریں تو بھائی پر منت کے حساب سے دو سو ریال بتائی جاتی ہے ہاں اگر آپ خود سے کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کام آپ کو بتائی جائے اگر پھر بھی کسی بھائی کو سمجھ نہیں آتی ہے تو اپنے نزدیک ترین کسی بھی مکتب صداد میں چلا جائے وہ دس بیس ریال لیں گے پچاس ریال بھی لے لیں خود سے کوئی مشکل نہیں ہے اپشر اپنا ساتھ میں لے جئے گا آپ کے اپشر سے بھائی آپ کا ویزا وہ ایکسٹن کروا دیں گے آن لین آپ کی فیس سے بھی پی ہو جائیں گی اور فیسوں کے مطلق آپ کو بتا چکا ہوں میں وزر ویزا کے طور پر جو بھائی سعودی میں مقیم ہیں ان کے لیے کہ اچھا اپشن ہے